نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا وائس میں ہوں آپ کے ساتھ جو اسیں بولیٹن کے شروعات کریں گے اہم جانکاری کے ساتھ لکھنا اسے خبر سامنے آ رہی ہے پران پرتسٹھا میں مسلم بھاگداری پر منتھن پران پرتسٹھا میں مدرسوں کو جھوڑنے پر ہوگا منتھن دو پہر بارہ بجے سے شروع ہوگا شکریہ مودی بھائی جان ابھیان مسلم ہتھ میں کیے فیصلوں کا پرچار کرے گی بی جے پی بی جے پی الف سنگھیک مورچہ کے کارے کرتاؤں کو ملا زم تو مسلم ہتھ میں کیے فیصلوں پر بی جے پی پرچار کرے گی اور بی جے پی الف سنگھیک مورچہ کے کارے کرتاؤں کو اس کا ذمہ دیا گیا ہے تو لکھنا اسے اہم جانکاری سامنے آ رہی ہے پران پرتسٹھا میں مسلم بھاگداری پر منتھن کیا جا سکتا ہے اور دو پہر بارہ بجے سے شکریہ مودی بھائی جان کارے کرم جو ہے وہ شروع ہونے والا یہ بھیان شروع ہوگا اور پران پرتسٹھا میں مدرسوں کو جوڑنے پر منتھن کیا جائے گا لکھنا اسے اہم جانکاری سامنے آ رہی ہے بی جے پی الف سنگھیک مورچہ کے کارے کرتاؤں کو اس کا ذمہ سوپا گیا ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ لکھنا اسے بیورو چیپ پریم پاتھک ہمارے ساتھ جگہ ہے پریم کیا کچھ ہونے والا ہے پران پرتسٹھا میں مسلم بھاگداری پر منتھن کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے بلکل دیکھیں 22 جنوری کو عیدیا میں رام مندر کا اس طریقے سے پران پرتسٹھا کا کارکرم پورا رکھا گیا ہے اس میں کیسے مسلموں کے ساتھ میں بھگوان شیرام کو جوڑا جائے کیسے ان کو اس بات کا احساس کروائے کہ مسلموں کے بھی رام ہیں اس بات کو لے کر جیپی کی طرف سے پورا پریاد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ستریہ موٹی بھائی جان کے جلیے رام مسلموں کے بھی ہیں کا احساس کروانے کی رہنیتی جو ہے وہ بی جیپی نہیں بنوائی ہے رام مندر پران پرتسٹھا میں مسلم بھاگیداری پر بھی منتھن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پران پرتسٹھا سماروں کو مدرسوں سے کیسے جوڑا جائے اس پر بھی جو ہے وہ منتھن کیا جا رہا ہے 12 جنوری کو شروع ہوگا شکلہ موڈی بھائی جان ابھیان جو ہے وہ شروع ہوگا 12 جنوری سے مسلم ہیت میں کیے گئے فیصلے کا پرچار کری کی بھاشپا الگ سنگشنگ مرچے کی جوکار کرتا ہے وہ اس کا پرچار پرسار کریں گے تو کہہ سکتے ہیں سابطہ پر ہر ورگ کو لے کر بی جی پی چلنا چاہ رہی ہے اور اس کا سابطہ پر بی جی پی چاہے گی کہ فائدہ آنے والے دو جا چاپیس کے لوگ سبا چناؤں میں ملے اس نظر سے پارٹی ہر ایک بندو کو لے کر منہن کر رہی ہے اپنے رنیتی بنا رہی ہے اور ہر ایک چیز کا کہہ سکتے ہیں وشلیشن کیا جا رہا ہے بڑے بڑے اس طرح پر جو ہے وہ رنیتی بنائی گئی ہے ہر طریقے سے پورا لکش رکھا گیا ہے کہ سبھی ورگ کے مرداتاؤں کو سادھا جائیں تاکہ اس کا سابطہ پر اور سیزے طور پر جو فائدہ ہے وہ آنے والے دو جا چاپیس کے لوگ سبا چناؤں میں بی جی پی کو ملے جی تو کیا شکریہ موڈی بھائی جان کے تحت جو ہے پی اے موڈی مسلم جو ورگ ہیں مسلم سمودائے ان کو دو ہزار چوبیس کے لیے تیار کر رہے ہیں بلکل دیکھئے یہ جیسا میں نے کہا ہر ورگ کو لے کر ساتھ چلنے کی بی جی پی نے رنیتی بنائی ہے کہ سب کا فائدہ جو ہے اس کو آنے والے چناؤں میں مل سکے اور ایک اس طرح پر اور اسی لیے اگر آپ بات کریں تو سب ہی ورگوں کو سادھنے کیلئے یہ بی جی پی کے دور سے رنیتی بنائی گئی ہے چاہے وہ الفسنکھیک ورگ کو لے کر ہو دلیس کو لے کر ہو الگ الگ ورگوں کو لے کر رنیتی بنائی جا رہی ہے اور یہ پورے کہہ سکتے ہیں دیس کا دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤں بی جی پی لڑنے کی رنیتی بنائی گئی ہے جی پریم مسلم ہیت میں کیے گئے فیصلوں کا پرچار پرسار بی جی پی کرنے والی تو کون کون سے اہم فیصلے جو ہے اس دوران پارٹی کی اور سے گنائے جا سکتے ہیں دیکھیں مسلم فیصلوں کو لے کر بی جی پی نے پچھلے اپنے دوجہ چولہ کے باسی جو فارکال لہا ہے پزار منطل ندی کی نقصے میں اور اس میں سنکھیک سماج کو لے کر جس طریقے سے جو کارک یہ گئے ہیں چاہے وہ حج یاترہ کو لے کر ہو یا ان جو مسئلے ہیں ان کو لے کر ہو ٹرپل طلاق کا مددہ ہو مسلم محلاؤں کے لیے ان سبھی چیزوں کو لے کر بی جی پی اب ان ورگ کے مددتاؤں کے بیش میں جائے گی اور ان کو احساس کرائے گی بی جی پی سبھی کو لے کر ساتھ میں چلنے کے پر جو بات کہتی ہے اس کو دہاتل پر بھی اتار رہی ہے پریہم بی جی پی اب سنکھیک مورچہ کے کارے کرتا ہوں کہ اس کا ذمہ سوپنے کی بات کر رہی ہے تو کیا کوئی نام سامنے آیا ہے کہ کن کن کو یہ ذمہ دی جا سکتی ہے دیکھئے بی جی پی کا الف سنکھیک مورچہ پورا ایک آلگ سے بنا ہوا ہے وہ مورچے کے اندر اس ورگ کے لے کر ہی اس میں رہنیتی بنائی جاتی ہے باقایتہ پورا ایک سنگٹن کا ایک اسٹریکچر ہے اس کو لے کر کے الف سنکھیک ورگ کا تو اسی کے پہت انہیں کو یہ پوری زمیداری سوپی گئی ہے اس میں آلگ آلگ پت کے جو پتازی کاری ہیں وہ موجود ہیں اس ورگ کے کارکارتا مورچے میں جو ہیں وہ موجود ہیں تو انہوں کو یہ زمیداری دی جائے گی کہ وہ اس ورگ پہنچیں اور وہاں پر جا کر جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور ورانسی سے ہم جانکاری سامنے آ رہے ہیں اس آئی ریپورٹ سارف چنک کرنے پر سنوائی اس آئی ریپورٹ پر آج 6 جنوری کی ججمن ڈیٹ شکروار کو ٹل گئی تھی ماملے کی سنوائی اس آئی نے ریپورٹ سارف چنک کرنے کے لیے مانگا ہے وقت تو اس آئی ریپورٹ پر سنوائی ہونی ہے ورانسی سے خبر سامنے آ رہی ہے ریپورٹ سارف چنک کرنے پر سنوائی ہو سکتی ہے 6 جنوری کی ججمن ڈیٹ جو ہے دی گئی تھی اور اب آج جو ہے اس ماملے کی سنوائی ہونی ہے شکروار کو ماملے کی سنوائی ٹل گئی تھی تو ورانسی سے ہم جانکاری سامنے آ رہے ہیں اس آئی ریپورٹ سارف چنک کرنے پر سنوائی ہونی ہے اور اور سارف جنی کرنے کے لیے وقت مانگا گیا تھا اور چھے جنوری کو یعنی آج اس ماملے کی سنوائی ہونی ہے اس آئی نے ریپورٹس آرجانی کرنے کے لیے وقت کی مانگ کی اور اسی کو لے کر آج ماملے کی سنوائی ہونی ہے اس آئی نے ریپورٹس آرجانی کرنے کے لیے وقت مانگا ہے اور ورانسی میں اس کو لے کر سنوائی ہونی ہے چھے جنوری اس کے لیے ڈیٹ تیگ کی گئی تھی اور اب شکروعہ کو اس کی سنوائی ٹل گئی تھی اور ایک بار پھر سے چھے جنوری کی تاریخ سنوائی کی لیے تیگ کی گئی تھی اور آج اس ماملے میں سنوائی ہونی ہے اور اسی خور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ورانسی سے وکاس چوبے جو گئے وکاس سے کب سے سنوائی شروع ہوگی بلکل دیکھئے ہم آپ کو بتا دیں کہ سنوائی جو ہے دو پہر دو بجے سے شروع ہو جائے گی جب زلہ دارت پر اس بات کو لے کر بحث کیا جائے گا کہ کیا جو اے ایس آئی کے عرضی ہے جو چار ہفتے کا اپلیکیشن دے کر انہوں نے سمیں مانگا ہے کیا وہ سمیں دیا جائے یا پھر اس کی ویدھاریتہ کیا ہے تو دونوں کے اوپر سنوائی ہونی ہے اور اس کو لے کر جب سنوائی ہوگی تو ساتھی ساتھ مسلم پکچ ایک اور اپنا ترک رکھے گا کوٹ میں کہ ان کا کہنا ہے کہ جو اے ایس آئی کے ریپورٹ ہے اس کو لے کر اے ایس آئی نے بھی چار ہفتے کا اپلیکیشن دائر کر دیا ہے کوٹ میں اور ان کا ابھی کہنا ہے کہ چار ہفتے کا ان کو اور سمیں دیا جس کے بعد وہ ریپورٹ کو جو ہے جی پچھلی شکروبار کو بھی جو ہے اس کی سنوائی ہونی تھی اور ٹل گئی اور آج یعنی چھ جنوری کو اس کی تاریخ جو ہے تیہ کی گئی ہے کیا لگتا ہے کوٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے دیکھئے بالکل کوٹ کی طرف سے فیصلہ جو کچھ بھی آئے لیکن لگتار دو دن سے سنوائی ٹل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ تاریخ پر تاریخ ملنے کا جو سلسلہ تھا وہ لگتار جاری تھا لیکن آج جہاں تک امید ہے کہ فیصلہ جو ہے کہیں نہ کہیں پکا آنے والا ہے یہ آج یہ سبھی پکش جو ہے آسوست ہیں اور نشری طور پر ہی سب سے ادا آسوست جو پکش تکھ رہا ہے وہ ہندو پکش ان کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے چنواتی دی ہے مسلم پکش کی آچکا کو ان کا کہنا ہے کہ ریپورٹ جو ہے اس آئی کی ساروزین کی جائے پبلک ڈوپین میں آئی جائے تو اس کو لے کر آج بحث پوری ہو چکی ہے اور آج جو ہے جو ہے جلہ آدالت اپنا انترم آدے سنا سکتا ہے تو ہندو پکش جو ہے پوری طرح سوست ہیں وہیں مسلم پکش کہنا ہے کہ ہم جو ہے ہارڈ کوپی چیئے ہم کو سرے کی جو ہم اس کے اوپر پوری ڈیٹیل سے سٹیڈی کر کے اپنا جو ویروہ ہے جس پوائنٹ کو لے کر ہمارا ویروہ ہوگا اس پوائنٹ کو لے کر ہم اپنی اپتی درز کرا سکیں گے تو اس کے لئے بھی ان کو ایک اچھی سمیہ دیا جائے گا جس کے بعد وہ اپنا ویروہ درز کرا پائیں گے لیکن نشیر طور پر یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ دو پہر آڑای سے تین بجے کے آس پاس جو ہے یہ دلہ آدالت اپنا فیرسہ سنا سکتی ہے پورے معاملے کو لے کر جی جیز ریپورٹ سارجنک نہ کرنے کے پیچھے ہی کیا وجہ ہو سکتی ہے بلکل دیکھیں مسلم پکش جہاں تک اپنا طرق دی رہا ہے کہ جو ریپورٹ سارجنک کرنے کے لے کر ان کا کہہنا ہےinateیا جو دھارمق سوہرت ہے وہ پروہ کی طوتے ہ سکتا ہے بہری درم کے نام پر جو نفرت ہے ان کا کہہنا ہے کہ دھارمک سوہر پروہ چوکتا ہے public domain میں جو چیزے آئے گی اس سے بہر کوئی متANK ڈیوٹ پکش کا کہنا ہے کہ اگر بڑک ڈیوٹ آتی ہے ڈیوٹ سارجن کی جاتی ہے تا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آخر میں وہ جو سربے کے دوران ای ایس آئی نے جو بھی پایا وہ آخر کسی طرح بھی سارا کر رہا ہے ہندو پاکچی ایسا کہہ رہا ہے کہ اگر مسلم پاکچ کو اتنا زیادہ آتواست ہے وہ اپنی جیت کو لے کر اتنا زیادہ اپنے دعوے کرو کر آتواست ہے اس نے ریپورٹ ساوز نہیں کرنے دیتا آپ درد کیوں رہے ہیں انہوں نے ایسا کوٹ میں طرف گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ ریپورٹ ساوز نہیں کی جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں جو ہے چلہ عدالت ابھی سے کچھ ہی گھنٹوں بعد اپنا فیصلہ سنا لے گا بکاس سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ میڈیا میں جو ہے یہ ریپورٹ سا جھا نہ کرنے کی خبر سامنے آ رہے ہیں مسلم پاکچی طرف سے جو ہے مانگ کی جارہے ہیں میڈیا سے کیا سمجھ سیا ہے بلکل دیکھئے یہ تو بڑا چیز ہے کہ میڈیا سے کیا سمجھ سیا ہے یہ سمجھنے آ رہا ہے کسی پاکچ کو کیونکہ ان کا ایسا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب سروے چل رہا تھا تو مسلم پاکچی تھا جو جلہ عدالت میں گیا تھا انہوں نے چنوٹی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا ٹرائل پر روک لگائے تھا جو میڈیا قبرج ہو لی ہے کہیں ان کا کہنا ہے کہ میڈیا میں آنے سے چیزوں کو بڑھا چڑھا کر دکھا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگائے تھا تھا اور کہا تھا کہ اس سے جو ہے ایک دھرم ہے اس کی بھاونہ آہات ہو رہی ہیں وہ ان کو برگلا رہے ہیں ایسا ہوں گا کہنا تھا دیکھنا ہوں گا کہ میڈیا میں چیزیں آتی ہیں یہ آتی ہے لیکن اگر پبلک ڈومین میں اگر ریپورٹ ساوزنی کی جاتی ہے ساوزنی کا عرب تھا کہ ہر جگہ اس ریپورٹ کو دکھا جا سکتا ہے اگر پبلک ڈومین میں آتی ہے تو میڈیا بھی اس ریپورٹ کو دکھا جاتا ہے اس پہ کوٹ اپنا روک نہیں لگائے گا لیکن ساتھی ساتھ ایک سٹم کے ساتھ ایک سپت پتھر دیا جائے گا اگر ریپورٹ ساوزنی نہیں کی جاتی ہے ریپورٹ کو پبلک ڈومین میں نہیں لائے جاتا ہے اگر یہ فیصلہ مسلموں کا پکچ میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سپت پتھر دیا جائے گا اس سپت پتھر کو سٹڈی کر کے اس پہ اپنا سیگنیچر کر کے جو بھی پکچ ہوگا جو بھی جدنے بھی دمکتہ ہوں گے دونوں پکچوں کے وہ اس بات کی پوچھتی کریں گے کہ ہم اس ریپورٹ کو اپنے طرف کی زمیت رکھیں گے اس ریپورٹ کو آگے کہیں نہیں جانے دیں گے اس کو لے کر وہ اپنا سپت پتھ میں سائن کریں گے اس کے ٹھیک بات یہ مہانا جائے گا کہ ریپورٹ جو ہے گوپنی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں ریپورٹ کو سروجک نہ کی جانے کی بات اگر کوٹ کہیں تو کہیں نہ کہیں یہ مسلموں کے پکچ میں مسلم پکچ رہا وہ جیت جائے گا اس پورے فیصلہ کو لے کر جی بہت بہت شکریہ بکات تمام جانکاری کے لیے اور اتر پردیش میں انڈیا گٹ بندن میں سیٹ شیئرین کو لے کر کانگریس اور سپاہ میں ایک کسرت کی شروعات ہو چکی ہے جہاں کانگریس دوہزار نو کے فورمولے پر اس بار بھی سیٹوں کے بٹوارے کی اوجنا بنا رہی ہے اور کم سے کم پچیس سیٹوں پر داویداری کی بات سامنے آ رہی ہے ویسے راجر نترتو کا کہنا ہے کہ تیس سے کم سیٹوں پر بات نہیں کی جائے گی مگر دیکھنا یہ ہے کہ باتشیت کے شروعات سے ہی نرم پڑتی کانگریس کو آخر سپا کتنی سیٹوں پر سمیٹھتی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے دو ہزار نو کا فورمولا پچیس سیٹوں پر دعویٰ یوپی میں سیٹ بٹوارے کو لے کر کیا بنے گی بات سپا سے شروع ہوئی کانگریس کی بات چی فورمولا تیار کیا بنے گی بات لوگ سبھا چناؤ اب کچھ ہی مہینے دور ہیں اور ویپکشی کھیمے میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر مندھن کا دور تیز ہو گیا ہے سب کی نظریں اتر پردیش پر ہیں اسی لوگ سبھا سیٹوں والے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیٹوں کا بٹوارک کیسے ہوگا نظریں اس پر بھی ہیں پہلے ایسی خبریں تھیں کہ یوپی کانگریس سبھے کی چالیس سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لیے دعویداری کر رہی ہے لیکن پارٹی کے تیور اب کچھ نرم پڑتے نظر آ رہے ہیں اب کھبر ہے کہ کانگریس یوپی کی اسی میں سے 25 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لیے دعویداری کرے گی کانگریس کے سوطروں کے مطابق پارٹی نے ان سمبھاویت سیٹوں کو چنہت کر لیا ہے جہاں پارٹی کے ستھتی مضبوط ہے اور وہ چناؤ جیت سکتی ہے کانگریس سوطروں کی مانے تو پارٹی کی پردیش اکائی نے سبے کی ایسی 25 سا ادھک لوگ سبھا سیٹوں کو چنہت کر لیا ہے کانگریس نے سبھا کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کو لے کر باتچیت کے لیے بھی فریم ورک کر لیا ہے یوپی کانگریس کے نیترط کے مطابق سبھا سے 30 سیٹوں سے کم پر بات نہیں ہوگی حالانکہ کانگریس کے شیرش نیتا 25 سیٹوں کو لے کر بات کرنے کی بات کہہ رہے ہیں پردیش نیترط کا صاف کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی 2023 سیٹوں کے فارمولے کو آگے رکھ رہی ہے اس کے نیچے آنے کا سوال ہی نہیں ہے کانگریس کی تیاریاں بھی اسی دشا میں بڑھتی نظر آ رہی ہے 14 جنوری کو مڑیپور سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو نیائی یاترہ کا روٹ دیکھیں تو اس پر بھی یوپی کانگریس کے سیٹ شیرنگ فارمولے کی چھاپ نظر آ رہی ہے راہل گاندھی کی یہ یاترہ یوپی میں 11 دن رہے گی اور صوبے کے 20 زلوں سے ہو کر گزرے گی انہیں زلوں کے ذریعے کانگریس کی نظر قریب دو درجن لوگ سبھا سیٹے سادھنے پر ہیں مگر سوال یہ کہ کیا اس فارمولے پر سپا تیار ہوگی گڑ بندن دھرم نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا دو دلوں کے بیچ میں اگر گڑ بندن ہوتا ہے تو اس کی کچھ نیم سرتیں ہیں کچھ اس کے سدھانت ہوتے ہیں کانگریس نے جتنی آسانی سے سماجوادی پارٹی کو مدیپردیس میں بہت کم سیٹے دینے سے منہ کر دیا وہ ان کے رن نیتکاروں کا ہو سکتا اپنا ایک حصہ رہا ہو چاہے وہ مدیپردیس کے ہو چاہے اس نے تک کہ رن نیتکار جو بھی رہے ان کا رہا ہو لیکن ایک گڑ بندن دھرم کی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اتنا پردیس میں کانگریس کو بیس سیٹ دیتے ہیں دس سیٹ دیتے ہیں جتنی بھی سیٹے دیتے ہیں اس کے بدلے میں کانگریس ہم کو کیا دے گی کہاں پہ سیٹے دے گی اتنا کھن میں دے گی مدیپردیس میں دے گی رائستان میں دے گی چھتیزگڑ میں دے گی بیہار میں دے گی کہاں پہ سیٹے دے گی اور اگر ایک طرفہ ہی سیٹے چاہیے ایک طرفہ ہی سیٹے کانگریس کو چاہیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ گڑ بندن کا کوئی دھرم دے ویسے تو چرچہ یہ بھی ہے کہ یوپی میں سیٹ شیرنگ کو لے کر کانگریس کے یوپی پربہاری عویناش پانڈے اور سپا مہا سچی رام گوپال یادو کے بیچ باتچیت بھی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی آپچاریک باتچیت بھی شروع ہو جائے گی ایسے میں کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ 50-50 کے فارمولے پر کیا سپا تیار ہوگی بیورو ریپورٹ انڈیا وائز اور راچے میں نگر نکایا چناف کا راستہ ساف ہو گیا ہے جھارکنڈھائی کوٹنی گروہار کو سرکار کو تین ہفتے میں چناف کی ادھی سوچنا جاری کرنے کے نردیش دیئے اب اس مددے کھولے کر سیاست ہو رہی ہے بی جی پی سرکار کی منشا کو لے کر سوال اٹھا کر سیاسی وار کر رہی ہے یہی ریپورٹ دیکھیں جھارکنڈ میں جلد ہوں گے نگر نگم کے چناف ہائی کوٹ کا آدیش تین ہفتے میں تاریخ بتائے سرکار اب تک کیوں نہیں ہوئے تھے ہفتے میں جھارکنڈ میں نگر نگم کے چناف کرانے کا راستہ اب ساف ہو گیا ہے جھارکنڈ ہائی کوٹنے راجے میں نگر نگم نکائے چناف کو لے کر جلد ہی کروانے کا آدیش دے دیا ہے نیدھیش آنند سین کی کوٹنے پور پارشت روشنی کی اور سے دائر یاچکا کو سیوکار کر لیا ہے کوٹنے راجے سرکار کو نردیش دیا ہے کی تین ہفتے میں جھارکنڈ میں نکائے چناف کی ادھی سوچنا کو جاری کیا جائے کوٹنے آدیش کے پرتی راجے کے مکھے سچیو نگر وکاس سچیو اور اس کے ساتھ ساتھ راجے نیرواشن آیوک کو جلد ہی فیکس کے ذریعے سوچیت کرنے کا نردیش بھی دیا ہے کوٹنے اپنے آدیش میں نکائے چناف نہیں کرانے کو سمیدھانک تنٹر کی وفلتا بتایا ہے کوٹنے کہا ہے کہ چناف نہیں ہونا لوگ تانترک وفلتا کو ختم کرنے والا جیسا ہی ہے یہ اچھی پہل ہے اور اس تھانیے نکائوں کا چناف تو نہیں چاہیے اور سا سمیں ہونا چاہیے ماننیے ہائی کوٹ کا جو بھی نردہ ہے اس پر ہم لوگ کوئی ٹکا ٹپنی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ اچھی پہل ہے یعنی چناف ہو جائے تو یہ نگر نیگم چھتر کے بیقاس میں اور بھی جہاں سیوگ ہی کرے گا اور اس کا پریڈان سکھ دی ہوگا آپ کو بتا دے کہ نگر نکائے کا کارکال اپریل دو ہزار تیس میں ختم ہونا تھا اس کے لیے سولہ نومبر دو ہزار تیس سے چناف فرکریہ شروع کرنے کی گھوشنا بھی کی گئی تھی لیکن بعد میں راجے سرکار نے ٹپل ٹیسٹ کرانے کے بعد چناف کرانے کی بات کہی اس کے لیے سپریم کورٹ کے آدیش کا حوالہ دیا گیا سرکار کے اس آدیش کے خلاف رانچی نگر نیگم کے کچھ پارشدوں نے یاج کا دائر کی اور آدالت سے کہا کہ سرکار ٹپل ٹیسٹ کے نام پر چناف لٹکا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش کی ادھوری ویاکھیا کی جا رہی ہے کورٹ کے اس آدیش اور فیصلے کو لے کر اب سیاست بھی ہو رہی ہے کورٹ کی سکتی کے بعد بی جے پی ہیمن سرکار کی نیتی اور نیت پر سوال اٹھا رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ سرکار کا چناف کو لٹکانے کا ارادہ بھٹکانے کا ارادہ اب وفل ثابت ہوا چناف نہ کرانے کی سوچ پر کورٹ نے نردیش دیا ہے ایسے میں اب سرکار ہر حال میں چناوی اکھاڑے میں اب کودے گی کودے گی کورٹ کا جو یہ آیا ہے کہ ہونا چاہیے تو ہونا تو جیرور چاہیے لیکن جیس چیز کے لئے استغیتی جو اب اسی کا جو مانگ تھا کہ آرچھن ہونا چاہیے اگر وہ نہ ہو کہ پادش ہو جاتے پھر اب اسی کے لئے تو یہ غلط بات ہے اور جو ابھی ٹپلچسٹ کا جو بات اور سرکار کو چاہیے کہ اسی آرچھن کے ساتھ اس کو لابت کرے نگر آئی مطلب نکائکہ چھنا تاکہ سبھی کو مطلب نکائکہ نہ چونہ ہونے کے کاران سے مطلب نکائکہ بڑی کافی بڑ گئی ہے تو کھی ساپ سفائیس کے لئے ہرے کام ابھی بند پڑا کوئی کار مطلب نکائکہ کچھ ہو نئی رہا ہے اس لئے نکائکہ چینہ آرچھن ہے پر انہیں سبتوں پر جن سبتوں پر یہ استغیتتا یہ آرچھن ہونا چاہیے اب اسی کا جو ہم لوگا مانگتا یعنی ساف ہے کہ اب راجے میں جل نکائک کا چنہو کروایا جائے گا ایسے میں سیاست کی پچ پر اس مقابلے کی گونج سوبے کی سیاست پر کیا اثر ڈالے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بیرو ریپورٹ انڈیا وائز رانچی اور فیلال کیلئے بلٹین میں بس اتنا ہی خبروں کیلئے بنے رہی انڈیا وائز کے ساتھ